حد بندی کمیشن کی سفارشات کے خلاف آج یہاں پیپلز ایلائنس فار گکہ دیکلیریشن کے جو شرکہ ہے ان کا احتجاج تھا لیکن انتظامینے اور پولیس نے جو ان کے لیڈران ہیں فاروق عدلہ محبوبتی اور عمر عدلہ اور یوسف تاریگامی ان کو اپنے گھروں میں نظر بد کیا ہے اور ان کے جو دروازے وہاں پولیس کی نفری اور گاڑیا تائنات ہے اس کے علاوہ جو ان کی رہائش کی طرف یہ گکہ کا روڈ جا رہا ہے تو یہاں پر بھی جو یہاں سنوار کے مقام پہ پولیس نے اس روڈ کو سیل کیا ہے اور یہاں رہگیروں کو اور گاڑی والوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو اینسی اے یا پی ڈی پی یا ان کے جو کارکنان ہیں ان پارٹیوں کے ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ جو احتجاج ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے تاہم انتظامینے نے ابھی تک اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے کہ ان کو یہ احتجاج کرنے کی اجازت کی نہیں دی گئی ہے تاہم یہاں گھپکار بھی ابھی سیل کیا گیا ہے اور جو ان کے دفاتر ہے پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے وہاں بھی پولیس کا پہرہ ہے وہاں بھی کسی فردیہ ان کے کارکن کو یا لیڈر کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جاری ہے تاہم اس سے قبل جو یہاں کی سیاسی جماعتیں انہوں نے حدبنی کمیشن کی جو سفارچات ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ جمعہ صوبے میں چھے نئی اسمبلی حلقوں کا قیام کریں گے اور وادی میں ایک حلقے کا قیام کریں گے تو اس کے خلاف جو سیاسی جماعتیں ہیں بغیر بھی جی پی کے تمام انہوں نے مذہبت کی ہے اور اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا ہے اور اس کی کہا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے وہ غیر آئینی طور پر کام کر رہی ہے اور جو لوازمات جو ہیں حدبندی کمیشن کے یا حدبندی کرنے کے ان پہ وہ عمل نہیں کر رہی ہے تو تاہم یہی صورت ہے جو گپکار روڈ ہے وہ اس وقت بند کیا گیا ہے اور جو اس کے شرکا ہے لیڈرہ نے ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا ہے ای ٹی وی بارت کے لئے گپکار سے میر فرد